انتہائی اہم دن ہے پاکستان کی سیاست کا کہ جب پاکستان تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام کے درمیان فاصلے کم ہو رہے ہیں مولانا فضل عیمان سے ملاقات کے لیے پاکستان تحریک انصاف کا عالی سطحی وفت آتا ہے اور اس وفت کو آنے کی ہدایت جو ہے وہ خود عمران خان کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عام انتخابات یعنی آٹھ فربری دوزار چوبیس کو جو الیکشن ہوئے ان کے اوپر جو تحفظات ہمیں ہیں وہی مولانا فضل عیمان کو ہیں سابقہ حکمران اتحاد میں مولانا فضل عیمان پہلی جماعت ہیں جنہوں نے ان انتخابات کو یکسر مسترد کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ وہ نہ صرف اپوزیشن میں بیٹھیں گے بلکہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ اب فیصلے پارلمان میں نہیں بلکہ میدان میں ہوں گے اور میدان سجیں گے پاکستان تحریک انصاف پہلے ہی میدان سجا چکی ہے اور وہ بھی احتجاج کی کال دے چکی ہے سترہ تاریخ کو پاکستان تحریک انصاف پورے ملک میں احتجاج کر رہی ہے ایک طرف انہوں نے یہ حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی مولانا فضل عیمان سے کہ عمر عیوب کو انہوں نے وزیر آزم نامزد کیا ہے قومی اسمبلی میں اس کی حمایت کریں اور دوسرا ان کا مطالبہ یہ ہے کہ احتجاجی تحریک مل کر چلائی جائے یہ پہلا رابطہ ہے ایک بڑے فاصلے کے بعد یہ پہلا رابطہ ہوا ہے جے یو آئی اور پاکستان تحریک انصاف دونوں الگ الگ نظریاتی جماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مولانا ماضی میں بھی مختلف نظریات رکھنے والی جماعتوں کے ساتھ نہ صرف مذاکرات کرتے رہے ہیں ان کے ساتھ سلکتے رہے ہیں اور جمہوریت میں ایسا ہوتا ہے سیاست کے لیے دروازے بند نہیں کیے جاتے لیکن تحریک انصاف جس طرح سے مولانا فضل عیمان کے حوالے سے پوزیشن لیتی تھی اس کے بعد اب اس کا آنا یہ ضرور ایک غیر معمولی بات ہے اور اس حوالے سے ایک یہ سامنے بات آ گئی ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف جس طرح سے مولانا فضل عیمان کے پاس آئی ہے اس کے بعد جس طرح سے خیر مقدم ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کے وفد کا اس سے یہ لگتا ہے کہ شاید اب برف پگھلنا شروع ہو جائے گی لیکن ابھی سب کچھ کہنا قبل از وقت ہے بہت سو لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید مل کر تحریک چلائی جائے گی شاید مل کر مستقبل میں حکومت میں بھی بیٹھ سکتے ہیں لیکن یہ باتیں پہلے کرنے والی نہیں ہیں ابھی تو صرف پہلی ملاقات ہوئی ہے اس پہلی ملاقات میں ابھی تو صرف یہ دیکھا جائے گا کہ کون کون سے ایشیوز پر پاکستان تحریک انصاف اور جے یو آئی میں اتفاق کے رائے ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف جو ہے اس نے دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی مشاورت کا عمل شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے قومی وطن پارٹی کے ساتھ بھی مشاورتی عمل شروع کر رہی ہے اور پاکستان بیپلز پارٹی کے ساتھ بھی مذاکرات کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی جائے گی اس کا خیر مقدم بھی فیصل کریم کنڈی کی طرف سے کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے بھی اپنی چھے رکنی کومیٹی بنا دی ہے جو سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کرے گی ادھر مضبنی قنون اور پاکستان بیپلز پارٹی کی مذاکراتی کومیٹیاں مسلسل مشاورت کر رہی ہیں لیکن یہ مشاورتی عمل ابھی تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچا ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان بیپلز پارٹی بھی یہ کہتی ہے کہ ہم وزیراعظم کا ووٹ تو ضرور مضبنی قنون کو دے دیں گے لیکن حکومت میں ان کا ساتھ نہیں دیں گے ماں سوائے آئینی قلیدی عہدوں کے حلاوہ یعنی وہ سپیکر ڈپٹی سپیکر چیئرمین سینٹ ڈپٹی چیئرمین سینٹ اور صدر کے تمام امیدواروں کے حوالے سے ان پر نظریں جمعے ہوئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان میں سے کم سے کم تین بڑے عہدیں جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو مل جائیں جبکہ مسلسل مشاورت یہ چاہتی ہے کہ ہم ان کو کسی حد تک آئینی عہدے دے سکتے ہیں لیکن دوسری صورت میں وہ وفاقی حکومت میں ہمارے ساتھ بیٹھیں اور یہ تمام بار جو ہیں وہ بھی شیئر کریں اگر وہ شیئر نہیں کرتے تو پھر آئینی قلیدی عہدے صرف انہیں نہیں دیے جا سکتے بہت اہم معاملات ہیں یہ آنے والے دن جو ہیں وہ انتہائی اہم ہیں آٹھ فروری کے بعد جو نتائج آئے ہیں اس کے بعد جو صورتحال بنی ہے وہ تمام ہم نے آپ کے سامنے رکھی اور اس وقت ہم مولانا فضل ایمان صاحب کے گھر کے سامنے موجود ہیں جہاں پر آج یہ بڑی پیش رفت ہوئی ہے یہ پیش رفت جو ہے باقی جو پیش رفتیں اب تک ہوئی ہیں اس سے ہٹ کر یہ ایک غیر معمولی پیش رفت ہے کیونکہ تحریک انصاف اور جے یو آئی ایک میز پر بیٹھے ہیں اور ایک نکتے پر کم سے کم ان کا اتفاق ہو گیا ہے کہ وہ ان الیکشن کے نتائج کو تسلیم نہیں کرتے پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ اس کا منڈیٹ چُرایا گیا ہے پنجاب میں بھی اور اس کے ساتھ ساتھ وفاق میں بھی مولانا فضل عمان یہ کہتے ہیں کہ ان کے منڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے خیبر پختونخواہ میں بھی اور وفاق میں بھی اور بلوچستان میں بھی ان کے ساتھ زیادتیاں کی گئی ہیں اس لیے وہ یکسر انہیں مسترد کرتے ہیں سندھ کے حوالے سے بھی مولانا فضل عمان کو شدید تحفظات ہے کہ وہاں پر بھی ان کے امیدوار جیت رہتے اور وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے تو یہ تمام چیزیں ہیں ابھی معاملات مزید آگے بڑھیں گے حکومت سازی وہ ایک مشکل ترین مرحلہ ضرور ہوتا ہے لیکن اس صورتحال میں تو بہت زیادہ مشکل جو ہے وہ غوتی نظر آ رہی ہے اور مصمیق نون کے لیے صورتحال وہ بہت زیادہ اچھی نہیں ہے بلکہ اس کے لیے دن بدن معاملات بہت زیادہ مشکل ہو رہے ہیں اور خصوصاً اس وقت جب مولانا فضل عمان جو ہے وہ ایک سخت لائن لے چکے ہیں مزید جو بھی چیزیں ہوں گی جو بھی اپ ڈیٹس ہوں گی پہلے کی طرح ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اگر آپ کو ہمارا یہ وی لاگ پسند آئے تو کومنٹس میں جا کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا بہت شکریہ